آنے والی وقت میں سال دوہزار بیس اگر کسی بات کے لیے سب سے زیادہ یاد کیا جائے گا تو وہ ہے کورونا وائرس بیتا پورا سال کورونا مہماری کی چپیٹ میں رہا بیتے سال میں ہم نے نا کے برابر ہی کچھ پایا ہوگا لیکن کھویا بہت کچھ دوہزار بیس کو ہم اب تک کا سب سے برا سال مان رہے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ انسان کے ہزاروں سال کے اتیاز میں کئی ایسے برس بیتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی مہماری پھیلی اور کرونا لوگوں کی جان چلی گئی آئیے جانتے ہیں ایسی دس مہماریوں کے بارے میں جنہوں نے ہمارے پروجوں کا پورا سال بگاڑ دیا تھا نمبر ایک انٹونین پلیگ سال 165 AD سال 165 AD میں پہلی بار کوئی مہماری پھیلی تھی اسے انٹونین پلیگ نام دیا گیا مانا جاتا ہے کہ روم کی سنائیں جب میسوپوٹامیاں سے لوٹیں تو ان کے ساتھ ہی یہ سنکرمن روم میں آ گیا اس سے روم میں روزانہ دو ہزار لوگوں کی جان جا رہی تھی اس سنکرمن سے رومن سمریٹ لوسیس ویرس کی بھی موت ہو گئی تھی تب اس مہماری سے پچاس لاہ کے آسپاس لوگوں کی موت ہوئی تھی نمبر دو جسٹینین پلیگ سال 541 اس مہماری نے دنیا کی آدھی آبادی کی جان لے لی انٹونین پلیگ کے بعد جو مہماری پھیلی اس کا نام تھا جسٹینین پلیگ یہ مہماری سال 541 میں ایشیا اتری آفریقہ عرب اور یوروپ میں پھیلی تھی لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر پوروی رومن سمراجی بائیجنٹائن پر ہوا اس مہماری نے پانچ کروڑ لوگوں کی جان لے لی تھی یہ اس وقت کی دنیا کی کل آبادی کا آدھا حصہ تھی یہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ اس نے بائیجنٹائن سمراجی کو ختم کر دیا تھا سن 1347 سے 1351 کے بیچ ایک بار پھر پلیگ پھیلا اسے بیوبونک پلیگ نام دیا گیا اس کا سب سے زیادہ اثر یوروپ اور ایشیا میں ہوا اس سمیں زیادہ تر کاروبار سمدری راستے سے ہی ہوتا تھا سمدری جہازوں پر چوہیں بہت رہتے تھے انہی چوہوں سے مکھیوں کے ذریعے یہ بیماری پھیلتی گئی اس بیماری سے اس وقت 20 کروڑ لوگ مارے گئے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس بیماری سے آکیلے یوروپ میں اتنی موتیں ہوئی تھیں کہ اسے 1347 سے پہلے کے پاپولیشن لیول پر پہنچنے پر 200 سال لگ گئے تھے اسی لیے اسے بلیک ڈیتھ بھی کہتے ہیں بیوبونک پلیگ یا بلیک ڈیتھ آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے 1492 میں یوروپینز امریکہ پہنچے ان کی آتے ہی امریکہ میں سمال پاکس یعنی چیچک نام کا سنکرمن پھیل گیا اس بیماری سے سنکرمن دس میں سے تین لوگوں کی موت ہو جاتی تھی اس سے دو کروڑ امریکیوں کی موت ہو گئی تھی جو اس وقت امریکہ کی کل آبادی کا نبے پرتیشت حصہ تھی اس سے ایوروپینز کو فائدہ ہوا انہیں یہاں کھالی جگہ مل گئی اور انہوں نے اپنی کولونیاں بسانے شروع کرتی چیچک اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق اس سے اب تک 35 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے 1796 میں ڈاکٹر ایڈورڈ جینر نے اس بیماری کی ویکسین ازاد کر لی نمبر پانچ ہیجا سال 1817 1817 میں دنیا میں ہیجا نام کی بیماری پھیلی اسے کولرا بھی کہتے ہیں یہ وہ بیماری تھی جو بھارت میں جنمی تھی یہ بیماری گنگا ندی کے ڈلٹا کے ذریعے ایشیا, یوروپ, اتری امریکہ اور افریقہ میں بھی پھیل گئی گندہ پانی بینا اس بیماری کا کارن تھا اس بیماری کی وجہ سے اس سمیں 10 لاکھ سے زیادہ موتے ہوئی تھی WHO کے مطابق ابھی بھی ہر سال 13 لاکھ سے 40 لاکھ کے بیچ لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آتے ہیں نمبر 6 پینش فلو سال 1918 1918 میں پہلی فلو کی مہاماری کو سپینش فلو بھی کہا جاتا ہے یہ پچھلے 500 سال کے اتحاس کی سب سے خطرناک مہاماری تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ اس مہاماری سے اس وقت دنیا کی ایک تیہائی آبادی یعنی 50 کروڑ لوگ سنکرمیت ہوئے تھے دنیا بھر میں اس سے 5 کروڑ سے زیادہ موتے ہوئیں اکیلے بھارت میں ہی اس سے 1.7 کروڑ لوگ مارے گئے تھے یہ بیماری اتنی عجیب تھی کہ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ موتیں سوست لوگوں کی ہوئی تھی سپینش فلو کے لیے H1N1 وائرس ذیمہ دار تھا نمبر 7 ایشیان فلو سال 1957 یہ بیماری فروری 1957 میں ہونگ کونگ سے شروع ہوئی تھی چونکہ یہ بیماری پروری ایشیہ سے نکلی تھی اسی لیے اسے ایشیان فلو کہا جاتا ہے یہ بیماری H2N2 وائرس کی وجہ سے پھیلی تھی کچھ ہی مہینوں میں بیماری کئی دیشوں میں پھیل گئی اس سے دنیا بھر میں 11 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے سفر پر ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں خبر خبروں میں ڈھونڈ رہے ہیں اپنا شہر ٹاپ نیوز، بریکنگ اور ہر اپ ڈیٹ کمیل، ملیالم، ٹیلگو اور کنرد ہندی کے ساتھ پانچ بھاشاؤں کا پنچ سب سے نیا سب سے انوٹھا نیوز ایپ بس ایک کلک دور زی ہندوستان ڈاؤنلوڈ کریں اور باخبر رہیں